بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پاکستانیوں ایمرا آج کا دوسرا وی لاغ ہے آج 22 دسمبر 2022 اس وی لاغ کا ٹاپک ہے افغان تالیبان اور پاکستان میں کافی عرصے سے اس تگو دو میں تھا کہ کسی نہ کسی افغان گورنمنٹ کا کوئی ریپریزنٹیو کوئی ایسا شخص پوس پرسن جس سے میرا رابطہ ہو سکے تاکہ میں اسے اپ ڈیٹ لے سکوں میری کل ایک خاص ریپریزنٹیو جس کا وہ جو مجودہ افغان گورنمنٹ ہے تالیبان کی اس کا حصہ ہے میری اس سے بات ہوئی اور بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی مجودہ جو پاکستان کے اندر ٹیرانیزم ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ ڈیفنیٹلی کچھ الیمنٹس افغانستان کے ساتھ جو سرحد ہے پاکستان کی وہاں پہ ٹرننگ کیمپس بھی ہیں وہی سے یہ لانچ ہو رہے ہیں اور ان تمام کا تعلق ٹی ٹی پی سواد سے ہے اس نے مجھے کنفرم کیا کہ یہی لوگ ہیں جو دائش کی شکل میں آئی ایس آئی ایس کی شکل میں یا آئی ایس ایل کی شکل میں یہ اس شکل میں مل کے یہ حملے پاکستان کے اندر کر رہے ہیں اور اس نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت آرمی ہے وہ ٹوٹل ڈیر لاکھ کی ہے وہ ہمارے ساتھ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ دس لاکھ کی ہے وہ یہ کہنا تھا حالانکہ ساڑھے چھ لاکھ ہے اس نے کہا دس آپ خود سوچئے کہ کیا ہم ڈیر لاکھ والی آرمی اپنے مسلمان بردر پاکستان کے ساتھ لڑیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس نے مجھے کنفرم کیا کہ ان کے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق اس جو ٹی ٹی پی ہے سوات والے اس کو بھی ہمارے ہی اجنسیز کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اور اس نے یہ کنفرم کیا کہ ریسنٹلی اس کے پاس انفرمیشن ہے کہ ندیم جنرل ندیم انجم جو ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اور کچھ اور ایلیمنٹس ان کی ملاقاتیں بھی ان لوگوں سے ہوئی اور ان کے ساتھ جو ڈیل ہوئی وہ یہی تھی کہ جیسے جیسے ان کو کہا جائے گا بیسے ہی جو ٹی ٹی پی ہے وہ حملے پاکستان میں کرے گی تاکہ پاکستان کے اندر ایسی سیچویشن کریئیٹ کی جائے تاکہ وہ جو کرپ لوگ ہیں جن کو این ار او ٹو دیا گیا ہے یا جنرل جو کمر جوید باجوا ہیں انہوں نے سکسٹین پوائنٹ فائیو بلینز کی جو کرپشن کی ہے رشوت لی ہے اس کا پاکستان کے جو گورنمنٹ جو لوگ ہیں اس کے اوپر آواز اٹھانا بند کر دیں یعنی کہ پاکستان کو اتنی درد دو پاکستان کے ادھر اتنی ڈسٹیبلائزیشن لیا ہو کہ کسی کا ان کی کرپشن کے اوپر دھیان نہ جا سکے اب اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا گناونا قسم کا فیل ہے ہمارے اوپر میں ابھی ڈائریکٹر جنرل ندیم انجل سے یہ کہوں گا کہ تم سچی ہو اس چیز کی اوپر جو افغان تالیبان کی گورنمنٹ نے تمہارے اوپر لگا رہا ہے یہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں آئی ایم ای ویٹننس میری بات ہوئی ہے اس چیز کا کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کے تھو یا خود پریس کانفرنس کرو گے جیسے آپ نے جنرل کمر جوید باجوا کو بچانے کے لیے اونی پونی دونی جو کانفرنس کی تھی کیا اس طرح دوبارہ کانفرنس کرو گے میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی میرے پاس انفرمیشن تھی کہ جو مسلم خان تھا اس کو چھوڑا ہی اس مقصد کے لیے گیا تھا کہ تم ہمارے لیے کام کرو گے جب ہم تمہیں کہیں گے تو نے اپنے وہاں سے لوگو استعمال کرو اور ہم تمہیں مالی اسپورٹ بھی کریں گے اور ادروائز ہم آپ کو سیف روٹ بھی دیں گے افغانستان کے اوپر دیکھئے جو ہم نے فینسنگ لگائی اپنے خون سے فینسنگ لگائی میرے جوان شہید ہوئے وہاں پہ اس فینسنگ کو ہٹایا گیا اور جگہ جگہ سے کٹا گیا کیا ہمارے وہ جو جوان ہیں جو ادھر ہمارے پروٹیکٹیو ہیں جو ایف سی ہے کیا وہ سوئی ہوئی ہے نو نوٹ اٹال ان کو بقیدہ کہا گیا ہے کہ کیپ یور ماؤت شٹ اور یہ جو کام ہے یاد رکھئے گا اس وقت پاکستان کو حقیقت میں صرف تباہ و برباد کیا جا رہا ہے ایک حرام زندگی بچانے کے لیے اپنی کرپشن بچانے کے لیے چاہ ٹکوں کے پر بکنے والوں کے لیے غداروں کے لیے میری پاکستانی قوم یاد رکھئے گا کہ میری میں اپنلی کہہ رہا ہوں کہ آلموس ایک گھنٹہ پائنٹالیس منٹ میری بات ہوئی اور بڑے بڑے میرے کویسچن کیے اور وہ طالبان کا وہ پرسن ہے جس کو ان ریالیٹی میں اس کی بہت ویلیو ہے اور وہ امن کی بات کر رہا تھا وہ بائچارے کی بات کر رہا تھا وہ اپنلی کہہ رہا تھا کہ ہم اپنلی ہمارے دروازے کھلے ہیں گورنمنٹ اور پاکستان آئیں ان کا فارم نیسٹر آئے اور وہ بھی یہ بھی ہنسر بائی گھنٹ ایسے ایسے باتیں ہوتی ہیں کہ جو ایک فارم نیسٹر آیا ہے جو سو کال پاکستان کا فارم نیسٹر نہ تو وہ فشی ہے نہ وہ ہی ہے اور نہ وہ کچھ اور ہے اور جب سے وہ بنا ہے وہ پاکستان ویزرڈ کرنے کے لیے نہیں آیا وہ امریکہ میں کسی اس اوٹل میں ٹھہر ہے اس اوٹل میں ٹھہر ہے موجہ منا رہا پی رہا ہے اپنے لڑکے استعمال کر رہا ہے اپنے اوپر اس کو پاکستان کو کوئی خیال نہیں کتنے ارب ارپیہ اس نے اپنے ویزرڈ کے اوپر لگا دیا ہے یہ غریب گورنمنٹ کا جن کو اس لوگوں کا جن کو صبح سے لے کر شام تھا کہ ایک روٹین کھانا بھی نصیب نہیں ہو رہی اور اس کا اس نے آلمست دو ارب ارپیہ اپنے ویزرڈ پر لگایا ہے اور ابھی تک وہ پاکستان نہیں آیا بغیرہ تھا یہ زرداری کا جو جو چھوکرا ہے یا چھوکری ہے کیا ہمارے اپنے نیبر کے ساتھ وہ بھی سپیشلی مسلمان ملک کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہونے چاہیے بالکل ہونے چاہیے اس کے اندر یاد رکھئے گا کہ وہ جو تھانک لیس لوگ ہیں جو نورتھ والے ہیں جو افغانہ صاحب کے نورتھ والے ہیں ان elements کا بھی اس میں حصہ ہے اور ان کو بھی use کیا جا رہا ہے اور وہ کیونکہ وہ امریکہ کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور اس وقت بھی یاد رکھئے کہ یہ بھی ایک مقصد ہے کہ امریکہ کو اڈے دیے جائیں امریکہ کو جب اڈے دیں گے نا تو آپ کی کشکول کے اندر وہ بھیگ بھی ڈالیں گے اور ان حرامزادوں کی جنہوں نے پاکستان لوٹا ہے یہ جو موجودہ اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں کوئی چسی بیچنے والا جو کباریا کوئی کوئی یہ حرامزادوں نے ملک کو تباہ برباد کر دیا میرے پاکستانیوں یاد رکھئے گا افغان طالبان کے اوپر یہ الزام لگا کے یہ خود ٹیررزم کروا رہے ہیں یہ خود گر ہوئے لوگ ہیں ہمارے جوان انہی کی ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں میں حقیقت بات یہ ہے کہ اتنا سکس مجھے غصہ ہے کہ میرے یہ سامنے ہوتے ان تمام کے اوپر اسی وقت مقدمہ چلا کے ان کو لٹکاتا جاؤں انہوں نے پورا ملک تباہ برباد کر دی اپنی کرپشن چھوانے کے لیے وہ خدا کا خوف اور کوئی شرم کوئی حیاء کچھ کچھ تھوڑی سی عزت رکھ لو اس عوام کی جن کا تم پیسہ لوٹ کھا کہ دہا ہو رہے ہو بہت ہوگی میں نے افغان طالبان سے ریکویسٹ بیجوائی ہے اپنی پرسنل میں نے کہا کہ دیکھیں میں بھی ری لاغ کرتا ہوں اور پلاس اپنے لوگوں کے لیے سپیس بھی چلاتا ہوں میں اپنے پاکستان اور پاکستان لوگوں کے لیے بات کرتا ہوں میں سمٹائمز آپ لوگوں کے لیے بات کرتا ہوں آپ کے افغان پیپل بھی میرے افغ سپیس میں بہت آتے ہیں میں محبت اور پیار کی بات کرتا ہوں تو خدا کے لیے ہمیں مل کے یہ کام کرنا چاہیے اس نے بالکل ہاں میں ہاں ملائے لیکن یہ بات ہے گورنمنٹ کا کام گورنمنٹ اپنا نمائندہ بھیجے نا ندیم انجم اگر تم ٹی ٹی بی والوں کو مل سکتے ہو تو پھر وہ مقصد کیا تھا یہ ذرا بتاؤ کون کو وہ جو بیٹھے ہوئے ڈرٹی ہاری چند کو کپڑے اتارنے کا پتہ نہیں کہاں سے وہ پنجر خاندہ سے آگے بغیرت انسان اب اپنا کام تم کرتے نہیں ہو دوسروں کو کپڑے اتار رہے ہو یاد رکھو جس دن تم میرے ہتھے چھڑ گئے تمہارے ساتھ وہ ہوگا تم سوچ نہیں سکتے تم اپنے آپ کو بہت نمیجھتے ہو بہت پاورفول ہو تم بہت چیز ہو تم بائی گوڈ بچکنا ہو میرے ملقابلیں بچکنا پاکستان میں تباہ کرنے والے بغیرتوں میرا پاکستان میں ہی فوج کو تم لوگوں نے تباہ برباد کر دیا اس وقت ہمیں پورے پاکستان کو اپنی آرمی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور آرمی ہماری ہے ان بغیرتوں کی نہیں ہے ہم نے ان کے کوڈ مارشل کرنے ہیں ان کو وہ سزائے دینی جو قانون میں بنتی ہیں مارا پاکستان تباہ کرنے والے ہمسائیوں کو ساتھ تعلقات خراب کرنے والے ٹیرنس خود استعمال کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں دوسروں پہ لانے تھا تم لوگوں پہ انشاءاللہ انشاءاللہ we will fight back میں اپنی پاکستان آرمی سے جو میرے پیٹریورٹ جنرلز ہیں میرے پیٹریورٹ سولجرز ہیں میں ان تمام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے خدا کے لیے ایک ہو جائیے اور جنرل آسم کا ساتھ لیجئے جنرل آسم ایک اچھا چیف اور فارمی سٹاف ہے اس کا ساتھ دیجئے تاکہ اس پاکستان کو ہم بچا سکیں یہ مت سوچی کہ وہ ٹی ایس کا ہے لیکن وہ ہمارا جنرل ہے ہمارا آفیسر ہے ہمارے ساتھ اس نے کتنی سرویس کی ہے اس کی کتنی قربانی ہے اس کی کتنی محنت ہے اس نے ہم پی ایم اے کے مقاب والے ان کا مقالر اس نے کتنی محنت کی ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچا ہے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں اس کا کوپریٹ کرنا چاہیے اگر یہ ہم کریں گے انشاءاللہ ہم اپنی ہمسائیوں کو سا تعلقات بھی قائم کریں گے اور اس طرح کے جو جو کرپٹ گورنمنٹ ہے اس کو ہٹانے میں بھی کامیاب ہوں گے ہمیں اپنے اندر ایک اماندار شخص پیدا کرنا ہوگا ہمیں اپنے اندر عمران خان پیدا کرنا ہوگا مت انتظار اس بچارے ایکہ کیجئے اپنے اندر عمران خان تلاش کیجئے اپنے آپ کو عمران خان بنائیے جس دنہ آپ عمران خان ہوگے انشاءاللہ یہ میرا پاکستان بھی ازاد ہوگا اور پاکستان بہتر بھی ہوگا پاک فوج زندہ باد پاکستان پہندہ باد سلام علیکم موسیقی موسیقی